موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اے کرام اس سے پہلے درس میں ابو درغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا آپ کو کہ ابو درغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کس طرح سے قبول کیا تو ابو درغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ مکہ کے اندر کسی نبی کا ظہور ہوا ہے تحقیق حال کیلئے انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ میں روانہ کیا وہ وہاں سے ریپورٹ لے کر کیا ہے لیکن جب صحابی اصول کو تشفی نہ ہوئی تو خود ہی مکہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ میں جا کر کے خان کعبہ کے پاس وہاں انہوں نے قیام کیا جانتے تھے کہ مکہ کے حالات کیا ہیں اور کس طرح سے یہاں پر اسلام لانے والوں کو ستایا جا رہا ہے لہذا کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت بھی نہیں کر سکتے تھے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کون سا نبی جس کا ظہور ہوا ہے چنانچہ وہ وہی خان کعبہ کے پاس اپنا جو بھی ذات راہ تھا وہی لے کر کے وہاں پر پڑے رہتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے اور گھر پہ جا کر کے ان کی زیافت کی اور اس کے بعد جب صبح ہوئی دوبارہ آ کر کے مسجد حرام میں وہی آ کر کے بیٹھ گئے دوسرے دن بھی دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ یہ شخص جو کل نظر آیا تھا اور جسے میں کل اپنے گھر مہمان بنا کر کے لے گیا تھا دوبارہ آج پھر یہیں پر بیٹھا ہوا ہے پھر وہ اپنے گھر لے کر کے گئے انہوں نے کہا کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ یہاں شہر میں کس لیے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ یہ بادہ کریں کہ آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کو بتانے کے لئے تیار ہوں چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ کسی نبی کا یہاں برظہور ہوا ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ کی صحیح انسان سے ملاقات ہوگی میں ادھر ہی جا رہا ہوں لہذا آپ بھی میرے پیچھے پیچھے ہو لیے میں آگے آگے چلوں گا آپ میرے پیچھے پیچھے آتے رہیے گا اور جب میں دیکھوں گا کوئی چیز کہ ادھر سے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور صحابہ اکرام کے دشمن ہیں اسلام لانے والوں کے دشمن ہیں جب اس طرح کو کوئی خطرہ مجھے محسوس ہوگا تو میں اس کے بعد کچھ اس طرح کا کام کروں گا مثلا اپنی چپل ٹھیک کرنے کے بہانے میں کہیں کھڑا ہو جاؤں گا لیکن آپ چلتے رہیے گا روکیے گا نہیں تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں چنانچہ اس طرح سے اس ابو درغفاری کو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر لے گئے جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تعلیمات دریافت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا وہیں سنتے ہی فوراً ابو درغفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اسلام کے اندر داخل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو در آپ یہاں سے اپنے وطن جائیں قبیل غفار جہاں آپ آباد ہیں رہتے ہیں وہاں جائیں جب آپ کو یہ خبر ملے کہ میرا ظہور ہو گیا ہے میرا غلبہ ہو گیا ہے اس کے بعد میرے پاس آ جائیے گا یہاں اپنے دین کا اور اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں آپ انہوں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مکہ والوں کے درمیان اپنے اسلام کا اعلان کر کے جاؤں گا چنانچہ ابو در رضی اللہ تعالی مسجد حرام میں آئے خان کعبہ کے پاس اور وہاں انہوں نے اعلان کر دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ سننا تھا کہ جو مکہ کے کفار تھے کافر لوگ تھے وہ سب آ کر کے آپ کے اوپر پل پڑے سب لوگوں نے اتنا مارا کہ صاحب یہ رسول فرماتے ہیں اتنا مارا کہ مجھے انہوں نے مار ڈالنے اور میری جان لینے کی حد تک مارا اتنے میں عباس رضی اللہ اتاں ادھر سے آئے جو بھی اسلام نہیں لائے تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے بچایا لوگوں سے کہا کہہ رہے مکہ بالو تم کیا غضب کر رہے ہو کس انسان کو مار رہے ہو یہ شخص قبیلِ غفار کا ہے اور تمہارا جو سفر ہوا کرتا ہے تجارت کی غرض سے یہ اسی قبیلِ غفار کے راستے سے ہوتا ہے اگر تم نے اس طرح سے ان کو مارا یہ قبیلِ غفار تمہارا راستہ بند کر دے گا اور اس کے بعد جب تمہاری تجارت بند ہو جائے گی تمہارے بچے بھوک مریں گے یہ سن کر کے فوراں سب لوگ ہٹ گئے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے جدو کوب سے محفوظ ہوئے اس کے بعد اگلے دن صحابی اور رسول نے پھر دوبارہ وہی عمل کیا اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں کل جو تکلیف ہوئی تھی کل جو پٹائی ہوئی تھی اور اس کے اندر جو انہیں لذت محسوس ہوئی تھی جب انسان کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے اس کے بعد ایمان کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگلے دن پھر مسجد حرام میں گئے اور جا کر کے انہوں نے دوبارہ پھر وہی اعلان کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پھر وہی ان کے ساتھ ہوا جو کل کیا گیا تھا اور لوگوں نے اتنا مارا کہ شاید انہیں مار ڈالتے اگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ نہ آگئے ہوتے اس طرح صحابی رسول نے اسلام قبول کیا اپنے اسلام کا اظہار کیا جہاں پھر اسلام کا اظہار کرنا بھی بہت بڑا جرم تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابے کرام میں سے ہیں جو اپنے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی مال نہیں رکھا کرتے تھے جو بھی مال ہوا کرتا تھا اپنی ضرورت سے زائد سب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے یہ حدیث ہم اور آپ تک نقل کی ہے دیکھیں ان کے شاگرد معرور ابن سوید کہتے ہیں مقام ربدہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے میری ملاقات ہو گئی مدینہ سے کچھ فاصلے پر بادیہ میں ایک مقام ہے جسے ربدہ کہا جاتا ہے یہاں آ کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آباد ہو گئے تھے تو کہہ رہا اسی مقام پر میری ایک بار ان سے ملاقات ہو گئی میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک جوڑا ہے اور ان کا جو غلام ہے اس کے بدن پر بھی ایک جوڑا ہے اور دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک چادر اپنے بدن پر پہن رکھی ہے اور اسی طرح کی ایک دوسری چادر ان کے غلام کے بدن پر بھی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر لیتے اور آپ پہنتے ایک اوپری حصے کے لیے ایک نچنے حصے کے لیے تو آپ کا اچھا سا جوڑا اور حلہ بن جاتا حلہ جوڑے کو عربی میں جوڑے کو کہا جاتے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دونوں چادریں لے لیتے تو آپ کا اچھا سا جوڑا بن جاتا اور اس طرح سے یہ آپ نے اپنے غلام کو بھی بلکل اسی کوالٹی کی چادر دے رکھی ہے جس کوالٹی کی اور جس طرح کی چادر آپ نے پہن رکھی ہے یہ سوال انہوں نے کیا تو اس موقع سے جو جواب دیا صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرماتے ہیں میں نے ان سے اس تعلق سے سوال کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے اور اپنے غلام کے درمیان مسعبات اور ارکسانیت پر ترک کیے تو انہوں نے کہا ایک بار کسی شخص سے میرا گالی گلوج ہو گیا تھا کسی سے لڑائی ہوئی جگڑا ہوا اور اس نے مجھے گالی دے دی اور میں نے بھی اس کو گالی دے دی فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّ اور میں نے اسے اس کی ماں کی آر دلا دی کس طرح سے ماں کی آر دلا ہی تھی ان کی زبان سے نکل گیا تھا يَبْنَ السَّوْدَى اس شخص کی ماں باندھی تھی انہوں نے اس شخص کو يَبْنُ السَّوْدَى کہہ دیا سَوْدَى کے معنی ہوتا کالی کلوٹی کے معنی میں کہہ دیا انہوں نے ان کو يَبْنَ السَّوْدَى اے کالوٹی کے بچے یہ جب جملہ میری زبان سے نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے يَا عَبَذَرْ عَيَّرْتَهُ بِأُمِّ اے عَبَذَرْ کیا تم نے اس شخص کو اس کی ماں کی آر دلائی ہے اس کے ماں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہیں اِنَّكَ مُرْعُنْ فِيْكَ جَاهِلِيَةِ تم ایک ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا اپنے غلام کے ساتھ کس طرح کا برطا ہونا چاہیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ کہ جو آپ کے غلام ہیں آپ کے نوکر چاکر ہیں یہ سب آپ کے بھائی ہیں جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ عَيْدِيكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا ہے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے تو یہ تمہارے جو نوکر ہیں تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری ماتحتی میں دے دیا ہے لیکن کسی شخص کا کسی کے ماتحتی میں ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو شخص ماتحتی میں ہے وہ نیچا ہے اور جو شخص کسی کا مالک ہے آقا ہے وہ اس سے اونچا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں نہ تو کسی کے مالک ہونے سے اور نہ کسی کے غلام ہونے سے کسی کا مرتبہ اونچا اور نیچا نہیں ہوا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا بنائی ہے دنیا کے اندر کوئی مالک ہوتا اور کوئی مملوک ہوتا ہے کوئی خادم ہوتا اور کوئی مخدوم ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا آزمائس کی جگہ بنائی ہے لِيَوْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو مالک بنا کر کے آزماتا ہے کسی کو مملوک بنا کر کے آزماتا ہے کسی کو مخدوم بنا کر کے آزماتا ہے کسی کو خادم بنا کر کے آزماتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو مالک بنایا ہے کسی کو مخدوم بنایا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک مالک کو ایک مخدوم کو اپنے خادم کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ اسے کرنا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا خادم ہے کسی کا مملوک ہے کسی کا غلام ہے تو اس کا امکان اسی میں ہے کہ وہ شخص اپنے مالک کے حکموں کی کس طرح سے تعمیل کرتا ہے اس کی خدمت کس طرح سے انجام دیتا ہے کہیں اس کی خدمت کرنے میں کاہلی تو نہیں کرتا خیانت تو نہیں کرتا تو دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب ایک امتحان میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو دولت دے کر کے آزماتا ہے اور کسی کو دولت نہ دے کر کے آزماتا ہے اللہ تعالی کسی کو دولت دے کر کے آزماتا ہے کہ جو ہم نے اس کو دولت دی ہے اس دولت کا صحیح استعمال کرتا یا نہیں کرتا اس دولت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا کی نہیں ادا کرتا ہے اور کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی محتاج بنا کر کے یا فقیر بنا کر کے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا بندہ کیا اس پر اگر اسے دنیا کے اندر زیادہ دولت نہیں ملی ہے تو کیا اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا یا نہیں کرتا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں جس حال میں رکھے وہی اس کا امتحان ہے سبھی لوگ امتحان دے رہے ہیں بس ہر ایک کے پاس پرچہ الگ الگ آیا ہوا ہے کسی کو کوئی پرچہ ہاتھ میں دیا گیا ہے کسی کو کوئی پرچہ ہاتھ میں دیا گیا ہے انسان کی جو ذمہ داری ہو انسان کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے اندر ہی اس کی خیر اور بھلائی مزمر ہے مملوک اور غلام اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بطاب داری کرے اور جس کا غلام ہے جو اس کا مالک ہے اس کی بطاب داری کرے ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لِلعبدِ المملوکِ الصالحِ عجران کہ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے کسی کا مملوک ہے اور وہ نیک بھی ہے ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی دہرہ عجر تا فرماتا ہے کوئی انسان اپنے کو کم تر نہ سمجھے کہ اگر ہم کہیں پر خادم ہیں خدمت پر معمور ہیں تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دورہ عجر ملتا ہے ایک تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بھی عبودیت کر رہا ہے اس کی بھی بندگی کر رہا ہے اس کی معتحتی میں ہے تو اگر ایسا انسان ہے اور نیک بھی ہے ساتھ میں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو ڈبل عجر تا فرماتا ہے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے فرمایا کر دے تھے قسم ہے اداد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ نہ ہوتا حج کا مسئلہ نہ ہوتا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ نہ ہوتا تو میری یہ خواہش ہوتی کہ میری موت آئے اور اس وقت میں کسی کی غلامی میں ہوں لیکن یہ غلام جس طرح کا چاہے تصرف نہیں کر سکتا اپنی مردی سے جب حج کرنے جانا چاہے تب نہیں جا سکتا اسی طرح سے وہ اپنے مالک کے غلامی کرتا ہے تو اپنے مالک کو چھوڑ کر کے اپنے گھر جائے اور اپنی والدہ کا خیال کرے اس کے بس میں نہیں ہوا کرتا ہے اسی طرح سے ایک غلام جب چاہے جہاد میں نکلنا نہیں نکل سکتا ہے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بارہ ہچ کے لے جایا کرتے تھے جہاد میں نکلا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو میری خواہش تو یہ ہوتی میری موت آئے تو اس حال میں کہ میں کسی کا غلام ہوں کسی کے غلامی میں ہوں تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوانکم خوالکم یہ جو آپ کے خوال ہیں نوکر چاکر ہیں آپ کے غلام ہیں آپ کے عبادیاں ہیں یہ سب آپ کے بھائی ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں آپ کے ماتہتی میں دے دیا ہے لہذا اگر کسی کا بھائی اس کی ماتہتی میں ہے تو جو کھاتا ہے اس میں سے اپنے اس بھائی کو بھی کھلائے اور جو وہ خود پہنتا ہے وہ اسے بھی پہنائے اور ان کے ذمہ کوئی ایسا کام نہ لگائے جو کام ان کے بس سے باہر کا ہو جو کام وہ نہ کر سکیں اب اگر ایسا کوئی کام ہو گیا ہے جو اس کے بس کا نہیں ہے اور اسے کرنے کے لئے آپ کہیں تو ساتھ میں آپ بھی ہاتھ بٹا لیا کریں آپ بھی ہاتھ لگا دیا کریں تاکہ وہ آپ کے سہارے وہ کام وہ کر سکے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے یہ صحابہ رسول کو تعلیم دیے یہ غلام وہ ہوا کرتے تھے جو خریدے جاتے تھے غلام کا مطلب نوکر نہیں ہوتا ہے نوکر تو بڑی چیز ہے یہ جو غلام ہوا کرتے تھے یہ بازار میں فروغت ہوتے تھے بیچے جاتے تھے اور لوگ پیسے دے کر کے خرید کر کے لے کے آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے یہ حقوق بتائے ہیں اب اس کے بعد کیا کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کہ انسان وہ لوگ جو اس کے محتحتی میں ہوں ان کو حقیر سمجھے ان کو کم تر سمجھے قطعی طور پر اسلام کے اندر اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی چاہے جس مقام پر رکھے کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے نمازتا ہے کسی کو کسی اور چیز سے نمازتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس حال میں جس کو رکھے اسی حال میں انسان کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے صحابیہ رسول نے اپنے شاگرد مارور ابن سویس سے بتایا کہ اگر میں اپنے اس غلام کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں کہ جیسا لباس میں نے پہنا ہوا ہے ویسا ہی لباس اس کو پہنا رہا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو لباس آپ پہنیں وہی لباس اپنے غلام کو بھی پہنائیں اسی طرح کا لباس اپنے غلاموں کو بھی دیں اس سے اندادہ کر سکتے ہیں آپ کہ صحابہ اکرام کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے حکام پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام جس طرح سے سنا کرتے تھے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکام پر عمل کیا کرتے تھے اب یہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو پیش کی ہے اس حدیث کو یہاں پر پیش کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انہوں نے باب کے اندر ذکر کیا ہے باب انہوں نے قائم کیا ہے المعاصی من امر الجاہلیہ معصیت اور گناہ کے کام یہ امور جاہلیت میں سے ہیں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول عبدالغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا انکم رؤن فیک جاہلیہ تمہیں ایک ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت موجود ہے تو صحابہ رسول نے گناہ کا کام کیا تھا اور وہ یہ تھا کسی شخص کو اس کی ماں کیار دلائی تھی اور ماں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے اس کے بارے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے سے کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے ایسا نہیں ہوا کہ ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وجہ سے اسلام سے نکل گئے اسلام سے خارج ہو گئے ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ کسی انسان کے اندر اسلام بھی ہو اور ساتھ میں جاہلیت کا بھی کوئی کام ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے صرف جاہلیت کا کام ہونے کی وجہ سے اسلام انسان کا زائل نہیں ہو جاتا ہے یہی بات بیان فرمائی امام مخیر رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی شخص معصیت کا کام کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے تو معصیت کرنے والے کی اس گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی اللہ بشرک اللہ کی وہ معصیت شرک کے قبیل سے ہو شرک والا گناہ ہو تو یہ وہ گناہ ہے جس کے وجہ سے انسان کی تکفیر ہوتی ہے انہوں نے استدلال کیا ہے اسی حدیث سے لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَمْ رُعُنْ فِيْكَ جَاهِلِيَا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے بارے میں فرمایا تھا تمہارے اندر جاہلیت موجود لیکن جاہلیت کے پائے جانے کے باوجود صحابی رسول اسلام سے خارج نہیں ہوئے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول سے بھی استدلال کیا امام مخایر رحمہ اللہ نے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ سبحانہ وتعالی شرک ایک ایسا گناہ ہے ایسا جرم ہے جسے قطعی طور پر معاف نہیں کرے گا اس سے نیچے کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ قابل معافی ہیں ظاہر اگر کوئی انسان کافر ہے تو کافر کی مغفرت کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگر گویا کی معلوم ہے سے ہوا اگر کسی انسان کیا معاصیت پائی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہے گا تو اس معاصیت کو معاف کر سکتا ہے یا اس معاصیت کی سزا دے کر کے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے بہت سارے حدیث میں ہمیں اور آپ کو ملے گا کہ کسی معاصیت کی وجہ سے جاہلیت کی بات کہی گئی ہے کفر کی بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اس طرح کا کام کرے گویا کہ اس نے کفر کیا جیسا کہ سابقہ حدیث میں آپ کے سامنے آیا تھا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں اکفرنا کہ وہ کفر کرتی ہیں اس حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کا جاہلیہ تمہارے ہاں جاہلیت موجود ہے تو بہت سارے معاصی کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے تو کیا اگر یہ عامال یہ معاصیت کی چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو کیا انسان مکمل طور پر کافر ہو جاتا ہے کیا اسلام سے نکل جاتا ہے یا اس طرح کے نصوص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو قرآن مجید کی آیات کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو عبید قاسب ابن سلام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اما الاثار المرویات بذکر الكفر والشرب وہ اجوبہما بالمعاصی فإن معناہ لئس تثبت على اہلہا کفرا ولا شرکا یو زینانی الائمان عن صاحبی فرماتے ہیں ابو عبید رحمہ اللہ کہ وہ آثار جن کے اندر کفر اور شرک کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کفر اور شرک کی بات کہی گئی ہے معاصی کی وجہ سے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان معاصی کے کام کی وجہ سے ان گناہوں کے کام کی وجہ سے انسان کا ایمان بلکل زائل ہو جاتا ہے یا انسان کفر کے اندر داخل ہو جایا کرتا ہے بلکہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے ان کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ اخلاق ہیں یہ وہ عامال ہیں یہ وہ طریقے ہیں جن طریقوں پر کفار اور مشرکین ہوا کرتے ہیں یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہوتا ہے نہ شگری کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں کسی کو اس کی ماں کیار دلانا یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں اسی طرح اور دوسرے کام بتائے گئے ہیں جو کفار کی عامال ہوتے ہیں اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں یہی لوگ کافر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے قرآن میں جو حکام نازل کیے ہیں جو شخص بھی ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہ لوگ کافر ہیں تو کیا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے کچھ اور فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ اس آیت کے اندر جس کفر کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیا کرتا ہے یہ وہ صحابی رسول جن کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا تھا اور جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی اللہمہ علمہ التعویل اے اللہ تو انہیں قرآن مجید کے معانی و مفاہیم اور اس کی تفسیر اس کی تعویل کا علمتہ فرماتے ہیں وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ یہ وہ کفر نہیں ہے جو کفر انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیا کرتا ہے اسی طرح سے عطا ابن عبیر باہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر دونا کفر اس سے مراد کفر دونا کفر ہے کہ کفر کے بھی مراتب ہوا گرتے ہیں اس قرآن مجید کے آیت کے اندر حکم بغیر ما انزل اللہ کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلم فسوق وقتال ہو کفر کسی مسلمان کے ساتھ گالی گلوز کرنا یہ فسق کا عمل ہے اور کسی مسلمان سے قتال کرنا یہ کفر کا عمل ہے تو اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے قتال کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تو کیا وہ انسان اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے کیا وہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس بنیاد پر اس طرح کے جو معاسی کے کام ہوتے ہیں معاسیت کے کام ہوتے ہیں نافرمانی کے کام ہوتے ہیں ان کاموں کی وجہ سے کوئی انسان دین سے بالکل خارج ہو جائے ایسا نہیں ہے اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ مزید باتیں ہیں جو اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی آج کے درس یہی پر مکمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین کو صغی طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ